یہ مسئلہ لکھا ہے کہ محمد حاشم المدنی صاحب جو کہ رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنجی بردار ہیں وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور وہ حضور کی اجازت سے پاکستان آئے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی گمراہ شخص کو سلام بھیج سکتے ہیں اور اس بات کے بارے میں اس بات کی حوالے سے طاہر القادری کے بارے میں کیا خیال رکھا جائے سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص ابتدا میں صحیح العقیدہ سنی اور فقری مسائل کے اندر حنفیت کے اوپر یہ شخص قائم تھا لیکن جو جو یہ آگے بڑھتا گیا اور لوگوں نے اس کی تقریروں پر اس کو داد دی تقریر کے اندر اس کا خاص ملکہ ہے تقریر کے اوپر داد دی اور اس کی جماعت جو ہے وہ بڑھتی گئی تو آہستہ 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 اس نے خود کو امام آزم بونی فرحمت اللہ تعالی کے بالمقابل ایک مجتحد بنا لیا اور اس بات کا اظہار اس موقع پر ہوا کہ جب ایک مذاکرہ ہوا تھا جامعہ نائیمیہ لاہور میں عورت کی دیت کے مسئلے پر تو جس وقت اس مذاکرے کے اندر تاہر القادری کا چونکہ موقع تھا کہ عورت کی دیت جو ہے یعنی جب عورت کو کوئی قتل کر دے تو اس کا کوئی تاوان مالک اس کے جو وارث ہیں وہ تاوان اس کے ماف کرنا چاہیں تو تاوان کتنا ہوگا تو فقہہ اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ تاوان جو ہے یہ مرد کے تاوان سے آدھا ہوگا تو کسی شخص نے ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے امام عاظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ اور پوری حنفی جو مذہب کے اقابر محدثین مفسرین فقہہ اور آئیم ایدین ہیں ان سب کے حوالے سے یہ کہا کہ ان سب کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہے اس سے آدھی ہے تو طاہر القادری نے جواب دیا کہ آپ ان لوگوں کا حوالہ امام ابو انیفہ اور ان کے جو پیروکار ہیں ہاں جی ان میں بڑے بڑے ایمہ دین ہیں بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں بڑے بڑے فقہہ ہیں عظیم سے عظیم تر درجے کے تو ان کا نام لے کر کہنے لگا کہ یہ سارے تو میرے مدد مقابل ہیں آپ ان کا حوالہ میرے سامنے کس طرح دے سکتے ہیں تو یہ اس کی بہت بڑی گمرہی تھی پہلے کہ عورت کی دیت کو جو ہے وہ مرد کی دیت کے برابر قرار دینا اور اجمع امت کی مخالفت کرنا اور اس سے مقصود تھا یہ تھا کہ جدت زدہ مادرن جو سیکولر قسم کا طبقہ ہے پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر یا دوسری ملکوں میں ان سے شاباش لینا مقصود تھا تو اجمع امت کو اس نے پھارا تو اجمع امت کا پھارنے والا جو ہے وہ فاسق ہے کم از کم کم از کم وہ فاسق ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر اور ہمارے اقابر کی تحریروں کے مطابق اسی طرح جس وقت تو خمینی مر گیا اور خمینی کون تھا یہ شیعہ اسناشری تھا اور شیعہ اسناشری کے عقائد جو ہیں وہ ان کی اپنی کتابوں سے ظاہر و باہر ہیں ان کے ملہ باکر مجلسی نے لکھا ہے اور اسی طرح ان کے کافی کلینی کے اندر بھی موجود ہے کتاب روزہ کے اندر اور اسی طرح تفسیر قمی کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر ان کی مصبی کی مستند اور بنیادی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد صرف تین آدمی مسلمان بچے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر ہو گئے مرتد ہو گئے علیہ عزباللہ سبح علیہ عزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ون ٹو آل سوا تین افراد کے جو شخص ان کو جو شخص کافر اور مرتد کہتا ہے تو ایسا شخص خود اس بات کا مستحق ہے کہ وہ خود کافر ہے وہ خود کافر ہے اسی طرح شیعہ اس ناشری کا عقیدہ جیسے کہ ملہ باکر مجلسی نے بھی حق و یقین کے اندر لکھا اور دیگر ان کے عقابر العباء نے بھی لکھا ہے عقیدہ ان کا یہ ہے کہ بارہ امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں سے افضل ہیں سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ افضل نہیں ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں اور حضور کے مثل ہیں اور حضور میں اور ان کے فضیلتوں میں اور حضور کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے عقابر نے اور پوری ملت اسلامیہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جو غیر پیغمبر کو پیغمبر کے برابر قرار دے یا پیغمبر سے افضل قرار دے وہ کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس اعتبار سے اگر ایک پیغمبر پر افضل قرار دیا بارہ اشخاص کو بارہ اماموں کو ایک پیغمبر پر افضل قرار دیا تو یہ بارہ کفر ہوئے اور جب ایک لاکھ اور چوبیس ازار یا کم و بیش جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان سب کی تعداد ان سب کا جب افضلیت کا انکار کیا اور ان سب کو حضرت علی مرتضار بارہ اماموں سے کم تر کہا تو پھر ان سب کی مجموعی تعداد کو بارہ سے ضرب دے لو اور جتنی تعداد آئے گی اتنے عدد کفر جو ہیں ان کے اس ایک عقیدے کے اندر بنتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور آپ کے برابر قرار دینے میں یہ بارہ کفر بنتے ہیں بارہ شخصوں کو حضور کے برابر قرار دیا لہذا یہ بارہ کفر بنتے ہیں اس کے علاوہ کفریات جو ہے شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر حشرات الارد کی طرح بھرے پڑے ہوئے ہیں شیعہ ادرات کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان کی تفسیر ایاشی میری لائبریری کے اندر موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے اندر لفظ الہ دو تین مقامات پر لفظ الہ الہ سمجھتے ہیں آپ الہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے الہ برحق تو الہ کا لفظ جہاں آیا ہے تو وہاں الہ کے لفظ کی انہوں نے تفسیر کی ہے بارہ اماموں کے ساتھ بارہ اماموں کے ساتھ کہ یہاں اللہ پاک نے الہ کا لفظ بول کر تو مراد بارہ اماموں کو لیا ہے علیہ عزباللہ سمع علیہ عزباللہ جو لوگ بارہ اماموں کو الہ قرار دیتے ہیں تو وہ کم از کم بارہ مرتبہ مشرق ہوئے بارہ مرتبہ وہ مشرق ہوئے پھر اسی طرح یہ لیکل امت الرسول قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ ہر امت کے لئے ہر گروہ کے لئے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں لئے کل امت رسول سے مراد بارہ امام ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے وہ رسول ہیں اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے وہ رسول ہیں تو اگر اس کے باوجود بھی شیعہ مسلمان ہیں تو پھر مرزائیوں کو بھی مسلمان کو کیونکہ شیعہ جو ہیں یہ بھی مرزائیوں نے تو ایک شخص کو نبی قرار دیا رسول قرار دیا ہے اور شیعہ اسناشری حضرات جو ہیں ملہ باکر مجلسی وغیرہ یہ ان حضرات نے تو ان حضرات نے اور ان کے مفسرین نے بارہ شخصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول قرار دیا ہے تو اس طرح کی اور بھی کفریات ہیں ان کے بہت سارے دھیر سارے کفریات ہیں اور یہ علماء سے ڈھکے چھپے نہیں جو علماء حق ہیں ان سے ڈھکے چھپے نہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ حشرات الارد کی طرح یہ پھیلے ہوئے ہیں اور علامہ خمینی خمینی کے بارے میں یہ بات ہم نے خود نوائے وقت اخبار کے اندر پڑی تھی اور ہم نے بعض کتابوں کے اندر بھی پڑی ہے کہ خمینی ایک ایرانی یونیورسٹی کے اندر طلبہ کو لیکچر دینے کے لئے گیا تو وہاں انہوں نے خمینی سے یہ سوال کیا کہ صحیح اور جو اصلی اسلام ہے تو اس اسلام کی تعلیم اصل کرنے کے لئے ہمیں آپ کون سی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں تو خمینی نے کہا کہ ملہ باکر مجلسی کی کتابیں پڑھا کرو اور ملہ باکر مجلسی کی اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ خمینی جو ہے یہ بھی بتر کافر تھا کافر 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 اس میں کوئی شک والی بات نہیں بترین کافر تھا کیونکہ ملہ باکر مجلسی کی جو کتاب میں پڑھنے کی سفارج کر سکتا ہے وہ اسلامی قانون کی روح سے اور کتاب و سنت کی روح سے وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں یہ ہے خرافات ان کے شیعہ اس ناشروں کے کفری خرافات جن کی وجہ سے خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر دور حاضر کے تمام علماء اسلام نے بل اجماع ان رافضیوں کو ان اس ناشریوں کو کافر و مشرق اور دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا ہے جس وقت تو خمینی بھی انہی کا ایک عالم تھا خمینی جب مرا تو یہ اس کے تازیتی ایک پروگرام کے اندر ایک امام باڑے کے اندر یہ کالا جببہ پہن کر کالا جببہ سے مراد ہے میری کہ وہ ماتم کے لئے آدمی جائے اور کالا لباس پہن کے جائے تو وہ ماتمی ہوتا ہے یعنی ماتمی لباس پہن کے یہ گیا پروفیسر طاہر القادری اور انہیں جا کر بڑی تقریر کی اور تقریر کے اندر دو باتیں خاص طور پر انتہائی قابل گرفت ہیں ایک بات تو یہ کہی کہ یہ تو ایک خمینی فوت ہوا ہے مگر فکر نہ کرو کہ پاکستان کا بچہ بچہ خمینی ہوگا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو پاکستان کے بچے بچے کو کافر بنانا چاہتا ہے تو وہ شخص خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح تھا اور خمینی کا مرنا حسین کی طرح ہے نعوذ باللہ ناپاک کافر اور متفق علیہ کافر جس کو ساری امت جو ہے وہ اپنے اتفاق سے اجمع سے کافر قرار دیتی ہے جس سخص کو تو اس سخص کے زندگی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زندگی کے ساتھ وہ تشبیح دیتا ہے اور اس کے مرنے کو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وفات سے وہ تشبیح دیتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کا کیا عقیدہ ہے اس کے بعد اور بہت ساری پھل جڑیاں ہیں یہاں پر ایک ہمارے پاس کیسٹ آئی تھی جس کی کیا نام ہے اس کی کیا نام ہے سیڈی جو ہے وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے یا اس کی کیسٹ پیش کی جا سکتی ہے یہ شیعہ حضرات کا ایک ادارہ ہے یہ اسلام آباد میں اور وہ ہر سال محرم شریف کے اندر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم مناتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنے شیعہ مجتہدین اور شیعہ علماء کو بھی جمع کرتے ہیں اور کئی وہ دنیا دار لیڈر قسم کے جو سنی حضرات ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں اور جو سنی عالم ان کے کہنے پر چلے تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں وہاں تقریر کے لیے انہوں نے تاہر القادری کو بلوایا یہ تاہر القادری جو ہے یہ شیعہ حضرات کے امام وارے کے اندر گیا وہاں جاکہ اس نے تقریر کیا اور تقریر کے اندر اس نے یہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ شیعہ اور سنی دونوں مذہبوں کو ملا کر اسلام کامل ہوتا ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اگر سنیوں کو نکال دیا جائے پھر بھی اسلام کامل نہیں اگر شیعہ کو نکال دیا جائے تو پھر بھی اسلام کامل نہیں تو جو شخص شیعہ کے کفر کو شامل کیے بغیر اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہے کون ہے وہ تو پہلے تو اس کے بارے میں جو شریع حکم ہے کم از کم شریع حکم یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہرگز نہیں دھوکہ دیا وہ اس نے سنی مسلمانوں کو اور یہ شخص بدترین گمراہ ہے بدترین گمراہ ابھی اس کی اور گمراہیاں جو ہیں وہ واضح ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ جو لکھا ہے کہ محمد عاشم مدنی نے جو کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنجی بردار ہیں وہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طائر القادری کو حضور نے سلام بھیجا سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے قلید بردار وہاں پر اور جتنے وہاں خدام ہیں تو وہ خدام جو ہیں یہ سعودی حکومت نے تسلی کر کے ان کو مقرر کیا ہوئے کہ ان کے وہ عقیدے کے لحاظ سے اور اپنی سیاست کے لحاظ سے وہ سعودی حکومت کے وفادار ہیں دوسروں کو نہیں اس کے اندر داخل کیا تو یہ طاہر القادری کا عقیدت مند کہاں سے وہاں سے پیدا ہو گیا دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اسی طرح ایک شخص نے لکھا تھا یہ ہماری پیدایشوں سے بھی پہلے کا واقعہ اور آج کل بھی کبھی کبھی اس کی فوٹو سٹیٹ جو ہے نا لوگوں کے اندر وہ باٹھتے ہوئے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص شیخ احمد ہے مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے جی اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ قیامت قریب آگئی ہے اور مسلمان اس کو میرا پیغام دو کہ مسلمان نمازیں پڑھا کریں روزے رکھا کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں تو پھر اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا کہ جو شخص یقین نہیں کرے گا اس پیغام کی سچائے پر یقین نہیں کرے گا اس کا اتنے دنوں کے اندر کچھ بڑا نقصان ہو جائے گا اور یہ کہ اس کو چالیس یا سو یا بارہ یا دس یا کتنی تعداد میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر اس کا پڑھنے والا جو اتنی تعداد میں اس کو پرنٹ کر آکے فوٹو سٹیٹ اس کے بنوا کے تو ان کو وہ تقسیم کرے اور جو تقسیم نہیں کرے گا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان جا وہ ہو جائے گا تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں فتح و رضویہ کے اندر میں نے پڑھا تھا سب سے پرانی بات اس کے بارے میں کہ وہاں ان کے سامنے بھی آل حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی یہ سوال آیا ہے اور آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے منگڑت ہے اور یہ کہ اس کے اندر جو باتیں آگے لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں جو شرطیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ ساری شرطیں ہی بتاتی ہیں کہ جھوٹ ہے یہ منگڑت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں یا بیداری میں کسی بھی مسلمان کو ملنا یا کسی غیر مسلم کو بھی ملنا یہ تو ممکنات میں سے ہے لیکن ہر ممکن چیز جو ہے وہ ضرور نہیں کہ وہ واقع بھی ہو ہو سکتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ ہو جھوٹ جھوٹا جھوٹ بول رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بولا ہی نہ ہو کسی دوسرے نے منصوب کر دیا ہو تو اب یہ جو شخص جس کی یہ بات کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے کفری عقیدے جو طاہر القادری کے موں سے نکلے اور اس کے بدترین بدمذہب ہونے کی باوجود اگر اس قسم کے الفاظ کسی نے کہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بانتا ہے اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کو کس طرح مسلمان قرار دے سکتے ہیں اور اپنے صحابہ کو کافر قرار دینے والے جو ہیں ان کی زندگی کو علی سے اور ان کی موت کو حضرت امام حسین کی وفات سے تشبیح دینے والے جو گمراہ ہیں ان کو کیسے سلام بیج سکتے ہیں تو اس یہی وجہ ہے کہ خواب کے اندر اگر کسی کو کوئی مسئلہ نظر آیا ہے تو فقہ اسلام یا متقلمین اسلام جو ہیں وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اس لیے کہ خواب کا واقعہ جو ہے یوں محض ایک زن ہے ہاں اگر شریعت کے موافق ہے تو اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت اس سے روشنی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے اور چونکہ یہ شرع شریف کے خلاف ہے لہذا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اس قسم کے کئی اور بھی اس نے منگھڑت یہ مکاشفے جو ہیں وہ بعض ایسے لوگوں کے جو کہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو جھوٹا والی بنا کر شاید مشہور کرتے رہے ہیں ان لوگوں کے کچھ کالمات بھی اس شخص نے مشہور کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں پڑھا کر یا وہ بھی لوگوں کو شو کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ چونکہ یہ ایک واضح طور پر ایک گمرہ آدمی ہے اور کئی مرتبہ کفری کالمات اپنے موں سے نکال چکا ہے اور کم از کم حد یہ ہے یہ کہ سخت ترین گمرہ ہے ایسے سخت ترین گمرہ کے حق میں اس طرح کی بات کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار شریعت سرکار کی ہے اور سرکار نے جو شریعت میں دی ہے تو اس کے خلاف سرکار کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے فرما سکتے ہیں ہمیں کسی اور بات کی تلقین فرمائیں اور وہ اس کے مخالف کی کسی اور کی تعریف کرتے رہیں نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ تو یہ سب من گھڑتا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت اور کوئی سچائی نہیں